وطن کی آواز میں آپ کا خیر مخدم ہے آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات درگاہ شریف حضرت اسفین کی مین گیٹ نہ ہونے سے درگاہ شریف میں غیر سماجی اناثار کا اڈا بن گیا ہے اور یہ درگاہ شریف غیر محفوظ بھی ہو گئی ہے یہاں تک کہ درگاہ شریف میں آورا کتے گھسنے سے اس کا تخدس پامال ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سابق بیارہ حکومت کے دور میں درگاہ شریف کی خدیم گیٹ جس کو حضور نظام نے بنوایا تھا توڑ کر اس کی جگہ نئی گیٹ بنوانے کا کام شروع کیا گیا تھا اس گیٹ کی تعمیر کے لیے سابق چرمین نے 18 لاکھ روپے کے ٹینٹر کی منظوری دی تھی اور محمد مقبول نامی کنٹریکٹر کو 14 لاکھ روپے جاری بھی کر دیئے تھے کنٹریکٹر نے گیٹ لگانے کے لیے پیلرز تعمیر کر دیئے اور بیچ میں کام چھوڑ کر چلا گیا اور لاپتہ ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ درگاہ شریف کی مین گیٹ نہ ہونے سے غیر سماجی انصار اور غیر مطالقہ افراد بلا روک ٹوک درگاہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے درگاہ شریف غیر محبوس ہو گئی ہے ظاہرین کا مطالبہ ہے کہ وغبورٹ چیرمن جلسٹل اس پر توجہ دیتے ہوئے گیٹ کی تعمیر کا کام مکمل کروائیں جس کی وجہ سے دیتے ہوگا 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 موسیقی 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 وطن کی آواز کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی خیمتی رائے دینا نہ بھولیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اور ہماری آواز وطن کی آواز موسیقی